بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس میں ہوں وقار آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وقار صاحب آج کی ویڈیو بھی پرتگال کے ایک ویزا کے ریلیٹڈ ہے اسے دی ٹو ویزا کہتے ہیں یہ ایک لانگ ٹرم کیٹاگری کا ویزا ہے اسے آپ ریزیڈنس ویزا بھی کہہ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک روکیسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ پرتگال کے متعلق ہر نئی آنے والی انفرمیٹک انفرمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں دوستوں تک شیئر کیا کریں اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو اس کو کمنٹ باکس میں لکھا کریں میں اس کوئیسٹن کا جو آپ دوں گا انشاءاللہ تو چلیے ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ویزا کے لیے کون کون سے لوگ الیجیبل ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ پروفیشنلز ہیں فری لانسرز ہیں ایمیگرینٹس انٹرپنیورز ہیں اگر آپ انویسٹرز ہیں بزنس پارٹنرز ہیں کامپنی اونرز ہیں اگر کامپنی کے ڈائریکٹرز ہیں تو یہ تمام لوگ اس ویزا کی اپرچنیٹی کو اویل کر سکتے ہیں ایکچلی یہ ویزا لینے کے لیے آپ کو مین لیگ امبیسی کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک فیچر بزنس پلان ہے جس کے تحت میں پرتگال میں موو ہونا چاہتا ہوں اور اپنا بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہوں تو اگر آپ کے پاس ایک سالیڈ بزنس پلان ہے انویسمنٹ پلان ہے تو آپ یہ دی ٹو ویزا بڑا ایزیلی لے سکتے ہیں اس ویزا کے لیے ایک اور پوائنٹ اپنے مائن میں رکھیں کہ اگر آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں یا بنگلہ دیس ہیں تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری سے یہ ویزا اپلائی کریں آپ فار ایزمپل دوبائی سعودی ریبیا یا میڈل اس کے کسی کنٹری میں بھی ہیں ساؤدھ فریقہ میں آپ لائشیا میں ہیں آل اوور دا ورڈ نان ایو کنٹریز میں کسی کنٹری میں بھی ہیں تو آپ وہاں سے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اور کیا کے رکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں آپ نے پرتگال میں کسی بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے ان سے کنیکٹیویٹی کی بات کرنی ہے تاکہ آپ امبیسی کو یہ شو کر سکیں کہ میرا پرتگال میں آر ایڈی ریلیشن ہے میں اس بیس پہ پرتگال میں اپنا بزنس موو کرنا چاہتا ہوں ڈیفرنٹ ٹائپس کے بزنسز ہیں آپ کسی بھی بزنس کے تھوہ آپ نے یہاں پر کسی بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کنیکشن بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک کمپنی اسٹیبلش کرنی ہے ایک اور بھی بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ پرتگال میں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے یہاں پر لائرز ایویلیبل ہیں آپ آن لائن لائرز کو ہائر کر کے سارے کام کروا سکتے ہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا جس آپ کو ایک سٹارٹ اپ لینا ہوتا ہے آپ کو ایک رسک لینی ہوتی ہے اگر آپ رسک لیتے ہیں تو آپ فیل بھی ہوتے ہیں اور آپ سکسفل بھی ہوتے ہیں تو جو لوگ یہ رسک لیتے ہیں ان کے یہ ویزے لگ بھی رہے ہیں وہ یہاں پر آ بھی رہے ہیں سیٹل لون بھی ہو رہے ہیں اور جو لوگ سوچتے رہتے ہیں وہ سالو سال بھی سوچ میں ہی پڑے رہتے ہیں تو یہ بات کرنے کا مقصد کسی کو ڈی گریٹ کرنا یا کسی کو ڈس رسپیکٹ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بات بھی میں نے موٹیویشن کے لیے کیا ہے آپ اٹھلیسٹ ٹرائی کریں کوشش کریں کوشش کرتے رہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کامیاب ضرور ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور پرتگال میں یہ لا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کمپنی اوپن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہاں کا پرتگال کا ایک اکاؤنٹ ہائر کرنا پڑتا ہے وہ آپ نے ہائر کرنا ہے باقی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اس میں اس کے بعد آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اٹلیسٹ تھرٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ آپ نے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنی ہے اس کے بعد یہ تمام ڈاکومنٹس بینک سٹیٹمنٹ کمپنیز کے ڈاکومنٹس اور اپنا جو آپ کا اول بزنس ہے اس کے سارے ڈاکومنٹس کلیکٹ کر کے آپ جہاں سے بھی اپلائی کر رہے ہیں وی ایف ایس کی آپ نے اپوائنمنٹ لینی ہے ڈی ٹو ویزا کے لیے اس کا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اور باقی بھی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے آپ نے ویزا سمیٹ کر دینا ہے اس میں ایک چیز اور آپ نے کرنی ہے کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلیکیشن سمیٹ کریں گے تو آپ نے اپنا جو آپ کا بزنس پلان ہے اس کے لیے آپ نے کورن لیٹر لکھنا ہے اس میں ڈیپ لی آپ نے اپنے بزنس پلان کے مطلق اکسپلین کرنا ہے اس طرح اکسپلین کرنا ہے کہ امبیسی ایزیلی آپ کے بزنس پلان کے اوپر کنونس ہو جائے یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اس کو اٹریکٹیو یا انفرمیٹک بناتے ہیں جب آپ تمام ڈاکومنٹس امبیسی میں سمیٹ کریں گے تو امبیسی تقریبا نائنٹی ڈیز کا ٹائم لیتی ہے آپ کی فائل کو ریویو کرنے کے لیے کیونکہ وہ فائل آپ کی پرتگال میں جو امیگریشن کا دپارٹمنٹ سیف ہے اس میں بھی وہ فارورڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کی فائل کو ریویو کرتے ہیں اگر وہ فائل اپروو ہو جائے تو پھر آپ کو انٹرویو کے لیے کول کرتے ہیں انٹرویو کے بعد اگر آپ کا انٹرویو بھی کلیر ہو جاتا ہے تو آپ کو دی ٹو ویزا مل جائے گا دی ٹو ویزا جب ملتا ہے تو آپ پرتگال میں ٹریول کرتے ہیں یہاں پر آ کر آپ نے سیف سے پوانٹ میں لے کر بائیومیٹرک دینے ہیں اور اس دی ٹو ویزا کو آپ نے ٹی آر سی میں کنورٹ کروا لینا ہے ٹی آر سی آپ کو دو سال کا پہلے ملے گا اس کے بعد اس کو آپ رینیو کروا سکتے ہیں اور یہاں پر اپنا بزنس جو ہے اس کو رن کر سکتے ہیں اگر دی سیون ویزا کا مطلق آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو اس کی ویڈیو آرہی میرے چینل پر اویلیبل ہے ابھی اس کا لنک بھی اوپر شو ہو رہا ہے وہ ویڈیو دیکھ کر آپ دی سیون ویزا کے لیے بھی مکمل تفصیل حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کچھ تفصیلات تھی دی ٹو ویزا کے لیے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا اگر کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ یا کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میں اس کا رپلائے کروں گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں دعاوں کو مجھے لازم یاد رکھا کریں انٹیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ